اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول و سیم اور آج تیسرا ونڈے انٹرنیشنل کھیلا گیا پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان اور یہ میچ کھیلا گیا اب ادابی میں پہلے دو میچوں میں ہم نے دیکھا شہر جابیں بڑی مار پڑی پاکستان کو اور آج بھی کوئی سٹوری کوئی ڈیفرنٹ ہمیں نظر نہیں آئی اور پاکستان یہ سیریز اوریڈی تھری نیل سے ہار چکا ہے جو کہ ایک طرح سے ایکسپیکٹڈ تھا سپیچلی پہلے دو میچوں کی پروفارمسز کے بعد کافی مشکل لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم کم بیک کر سکے گی آج اگر ہم میچ پہ تھوڑا دیکھتے ہیں تو ٹوس آج فور اچینج اسٹریلیا نے جیتا اور پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حالانکہ پچھ تھوڑا سا ٹرکی پچھ تھا آج اس طرح بیٹنگ پچھ نہیں تھا پچھ کے اوپر جو گھاس تھا اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہیلپ ہم نے دیکھا کہ فاس بولرز کو بھی مل رہی تو اس کے بعد سپینرز کا بھی بول انہوں اتنا آرام سے بیٹھ کے او پرابلم چل رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ آج کافی کم رنز پہ اسٹریلیا کو آؤٹ کرنے میں کام ہے اب ہوگی پاکستان ٹیم بالنگ میں اچھی پروفارمسز آج ہمیں دیکھنے کو ملی تقریبا سارے بالرز نے ہی اچھی بالنگ کی ہے نئے بال کے ساتھ ہم نے دیکھا شنوالی نے وکٹ حاصل کی اس کے بعد جنیت خان آئے انہوں نے بھی وکٹ حاصل کی سپینرز آج سپینرز نے بھی اچھی بالنگ کی چاہے آپ مات کی بات کرتے ہیں یا یاسر شاہ کی بات کریں اس کے بعد ہاری سو سپینرز نے بھی بالنگ کی ایک جو ویک لنک تو نہیں میک ہوں گا لیکن کیونکہ دوسرا میچ ہونے کا محمد اسنین وہ ایکسپینسیو رہے کافی آج پانچ شاہر میں ان کو پچاس رنز بنے لیکن اب ان کو یوز کیسے کیا گیا ہے کہ آپ ایک نیا بچہ جب کھیلا رہے ہیں اس کو تو آپ اس کو کمفرٹیبل سیچویشن کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے نئے بال کے ساتھ اس کو تھوڑی سی مار پڑی لیکن جو اس کا سیکنڈ سپیل تھا وہ جا کے چالی سوبروں کے بعد جب ان کے بیٹسمن پری ہیٹنگ موڈ میں آ چکے تھے وہاں پہ آکے ان کو دوبارہ لائے گیا آئی تھوڑ کہ ان کو میڈل آورز میں جہاں پہ ان کی بیٹنگ یعنی ترو انڈر پریشر تھی بیٹسمن اپنے سروائیول کے لیے کھیل رہے تھے تو وہاں پہ اس نے ان کو بالنگ کرتے تو وہ زیادہ سود مند ثابت ہو سکتے تھے کہ لیس پریشر ہوتا ان کے اوپر اس ٹائم پہ برحال وکٹین شروع میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں ملنی اور اس کے بعد ایک اچھی پارٹنشپ دیکھی ہے ہم نے ہینس کام اور فنچ کے درمیان فنچ کو تو اس ٹور پہ تو لگتا ہے آؤٹ کرنا نممکن ہی لگ رہا تھا لیکن آج وہ نویرنز بنا کے آؤٹ ہوئے اور اپنی ہیٹرک میس کی دونے سینچریوں کی لیکن اگر ہم کپتانی کی بات کرتے ہیں تو اس میں آج کافی چیزیں ہمیں پریڈی ایوریج نظر آئیں شوئے ملک کے جانب سے کہ جب انڈر پریشر ان کی بیٹنگ آئی ہوئی تھی تو پارٹنشپ جس کی میں نے بات کی ابھی کہ فنچ اور جو ہینس کام کی لگی تھی تو وہاں پہ تھوڑی سی اگریسیب کپتانی کرنی چاہیے تھی اگریسیب بالنگ وہاں پہ کرنی چاہیے تھی اس ٹولیہ کو آؤٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی یہاں پہ کیونکہ وہ آج پہلی دفعہ تھا اس سیریز میں کیونکہ ان کی جو بیٹنگ لائن اپتی وہ ہمیں انڈر پریشر نظر آئی لیکن اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ شوئے ملک اوور نکالنے کے چکر میں ہمیں نظر آئے یاسر شاہ کے اوور نکلوائے اور پھر اس کے بعد ہاری سویل سات اوور انہوں نے بھی کی ہے تو آبیسی جب ہاری سویل بالنگ کر رہے ہیں اور لوگوں نے انہوں نے ویکٹ حاصل کی ہے لیکن کہ یہاں پہ کیپٹن کی کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے اوور نکال لے تو جب اوور نکال لیں آپ جائیں گے اور دوسری ٹیم پچاس اوور کھیل جائے گی پورے تو آبیسی وہ دیسنٹ ٹوٹل بورٹ پہ لگانے میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے اس کے علاوہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا میچ کیا آئی تھوٹ کہ چالیس اوور تک کافی چیزیں انڈر کنٹرول تھی پاکستان کے لیکن اس کے بعد میں جو امید نظر آئی بیٹنگ میکسول کی جانب سے اور ٹرننگ پوائنٹ کی جو میں نے بات کی ہے وہ ڈروپ کیچ اور امام الہق نے ان کا کیچ ہوڑا پوائنٹ کے اوپر اگر وہاں پہ وہ کیچ پکڑا جاتا ہے ویچوہ ایزی کیچ ہونا چاہیے تھا اس لیول کے اوپر تو آنکھے من کر کے کہتے ہیں کہ اس طرح کیچ آپ تو پکڑ لینے چاہیے آپ کو کیونکہ اس ڈروپ کیچ کے بعد میکسول نے بہت مارا سارے بالروں کو بہت مارا اور ایک موقع بھی جو لگ رہا تھا کہ میں بھی دو سو پچھے سے دو سو تیس رنجی اسٹریلیاں بنانے میں کامیاب ہوگی اس ڈروپ کیچ کے بعد دو ہنڈرڈ ان سکسٹی سکس ابودابی کے پچھ کے اوپر ایک بڑا ٹوٹل ہے اور اسپیشلی کہ پاکستان کیونکہ ڈھائی سو پلس چیز کرنے کی جہاں بات آتی ہے تو وہ رہا ایک اور آپ کے سامنے ہے کہ شاید چوبیس میں سے صرف آٹھ دفعہ پاکستان کامیاب ہوا ہے اور سولہ دفعہ ناکامی ہوئی ہے تو دو سو چیسٹ دیکھ کے تو وہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کے ہاتھ سے میچ نکل جائے گا اور کنسیڈرنگ کنڈیشنز بھی آج تھوڑی سی بیٹنگ کے لیے ایک اور کنڈیشنز ہم نے دیکھا بارش کی انٹرپشن بھی ہوئی تو بال تھوڑا ایر میں آج سوئنگ بھی ہو رہا تھا اور آبیسلی ان کے آج سیم بالرز انہوں نے بالنگ بھی بڑی زبردست کی ہے تو وہاں پہ جو میکسول کا کیچ اٹھا میکسول کا اور اس کے بعد بالنگ بھی پریڈی ایوریج ہمیں ڈیتھ بالنگ دیکھنے کو ملی اس طرح کی یورکرز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی لینٹھ بال زیادہ کی گی اس کا برپور انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ویک لنگ ہمیں نظر آیا جو پاکستان کی ٹیم کا فیلڈنگ کے ذران کہ آج فیلڈنگ میں کم از کم میں کہوں گا کہ پچیس تیس رنس اگر زیادہ نہیں تو اتنے رنس ہوں ہم نے صرف فیلڈ کے اندر دی ہیں کہ بڑے آرام سے وہ بانڈری کے بول کھیر کے دو رنس ہاتھوں میں سے لے کے جا رہے تھے لیکن پھر وہی بات ہے کہ جو سٹینڈرز کے ہم بات کرتے ہیں جی کہ میکی آرثر نے آکے فیٹنس کے اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں جی کہ فیلڈنگ کا سٹینڈرز بڑا انہوں نے ہائی سیٹ کیا گا ہے تو وہ چیز بھی آج ایکسپوز ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے جب آپ پہلے سیلیکشن کرتے تھے تو اس میں تو یہ کرائیٹریا رکھا جاتا تھا لیکن آج اس ٹیم کے اندر آپ کو فیلڈنگ میں بہت سے ویک لنک نظر آئے ہیں چاہے آپ عمر اکمل کی بات کریں یا آپ عماد وسیم کی بات کریں شنواری کی بات کریں جنید خان کی آپ بات کریں ہاری سوہیل کی بات کریں جب اتنے زیادہ میں کہوں گا آپ ویکر فیلڈر ٹیم کے اندر ہوں گے تو اب اسی دوسری ٹیم کو تو ایڈوانٹیج ہونا ہی ہونا اور اس کا برپور انہوں نے فائدہ اٹھایا رننگ سے کافی زیادہ انہیں رنز لی ہیں پر جاتا تھا انہوں نے ہمیں کوئی دکا نہیں دیا اور انہوں نے بھی کیج ڈروپ کیا لیکن یوں فیلڈنگ میں آج کافی زیادہ لیپسز ہمیں نظر آئے ہیں اور یہ لمحہ فکریہ ہوگا یہاں پر پاکستان ٹیم کے لیے کہ اس ٹیم کے اندر کافی زیادہ یوں فیلڈرز ایسے ہیں جن کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بریلینٹ فیلڈرز ہیں اس ٹیم کے اندر تو یہ ایک بری ہوگی اس کے بعد بیٹنگ میں اگر ہم آتے ہیں تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جن پچھ کے اندر ہیلتھ موجود تھی اور اسٹریلین سیمرز کو آج پہلی دفعہ سیریلڈرز میں موقع ملا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اور انہیں خوب ایکسپریس کیا سپیشلی اگر ہم کامننز کی بات کرتے ہیں پہلے سپیل میں انہوں نے جب تین وکٹیں حاصل کی تو بیک فٹ کے اوپر پاکستان کو کر دیا آج تو سٹرائک ریٹ کے اتنا ایشیو بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی بیٹسمن سروائب نہیں کر سکے تھوڑا سے جو اگر آپ دیکھتے ہیں دو پہلی دسمیسلز سپیشلی ہوئی جب شان مسود کی ایریا ہے جہاں پہ یہ پستے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا ہارس ویلڈ وہ بھی فیملیئر ہیں ہم اس شارٹ سے ان کی آفٹم کے باہر جاتے ہیں بال کو کھیلتے ہیں سلپ میں وہ آؤٹ ہوئے ہیں تو اس طرح کی پروفارمس ہمیں ٹاپ آرڈر سے آج اس طرح نظر نہیں آئی ہے امام الحق نے بڑی محنت کی انہوں نے بہتر بال کھیلے لیکن وہ اتنا کمفرٹیبل جس کو کہتے ہیں کہ کریس کے اوپر ویڈ ایز ہمیں نظر نہیں آئی ہے تو یہ ایریا ان کو امپروو کرنا ہوگا روٹیشن آف سٹرائک ویری امپورٹنٹ کہ آج بھی ان کو بہت زیادہ بولے لگی پہلی بانڈری کے مارنے کے لیے تو تھوڑا سا اگریسیو انٹینٹ لانا ہوگا ریگارلیس کے کنڈیشن کے آئے ہیں اور سیچویشن کے آئے ہیں کیونکہ اٹائمز آپ کا جو بیسٹ دیفنس ہوتا ہے وہ آپ کا اٹیک ہی ہوتا ہے تو یہ چیز امپروو ہونے والی ہوگی کہ آپ کو بہت چھوٹا ٹارگیٹ ہوتا ہے دو سو بیس پچیس نظر آپ چیز کر رہے تھے پھر آپ کہہ دے ٹھیک ہے جی پارٹنرشپ لگی ہے دو تین کی آئیوریج سے بھی کیلیں گے تو آپ میچ میں کسی ٹائم بھی واپس آ جائیں گے لیکن آئیوریج آپ کی بڑھتی جا رہی تھی لیکن ڈاٹ بالز ڈاٹ بالز اس کے بعد شوئے ملک آیا ان کا بھی ہم نے دیکھا کہ ویری سلو اور شوئے ملک کے لیے جو پرشانی کی بات ہوگی کہ وہ فاسٹ بولرز کا تو ہمیں پتہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو سٹرگل وہ کرتے ہیں لیکن اس سیریز میں تو وہ سپنرز سے آٹ ہو رہے ہیں اور ان کی فارم جو ون ڈے کی ہے وہ بگ کوشن مارک آ رہا ہے تو آگے چل کے شاید آپ اس سیریز میں گروہ پرفارم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے ایک پچاس کیا ہے لیکن یہ سوال بھی اٹھے گا کہ آیا شوئے ملک کی جگہ ٹیم میں بنتی ہے کی نہیں بنتی ہے ورلڈ کپ کے لیے کیونکہ اگر ہم اسٹریلین ٹیم کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے جو سردردی اس ٹائم پہ بنی ہوئی ہے یہ کہ جب ان کے دو تین پلیئرز بلکہ چار پلیئرز اگر آپ بات کرتے ہیں دو فاس بولرز کی ہیزل وڈ کی بات کریں مچل سٹار کی بات کریں ساتھ سٹیون سمیت اور ڈیویڈ وارنر جب واپس آئیں گے تو وہ کس کی جگہ آئیں گے کیونکہ جتنے بھی لڑکے ان کے کھیل رہے ہیں وہ پرفارم کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ سردردی ہے لیکن ہماری سردردی اس کے برعکس ہے کہ ہمیں تو یہ سمجھ یہ آرہا کہ ہمارا ورلڈ کپ میں جائے گا کون کھیلے گا کون کیا امام ملک ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہوں گے کیا شوہم ملک ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہوں گے ہاری سویل ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہوں گے محمد رزوان سیکنڈ کیپر ورلڈ کپ کی ٹیم میں ہوگا سیکنڈ سپنر ہمارا کون ہوگا اماد وسیم ہی ہوگا یا ہم اینڈ ٹائم پہ کسی اور کو لے کے آئیں گے یا ہم یاسر شاہ کے ساتھ جائیں گے تو کافی زیادہ یہ questions ہیں اور اتنا ٹائم باقی نہیں ہے پھر وہی میں کہوں گا کہ ہم نے preparations پورا چار سال تھے آپ کے پاس لیکن اینڈ ٹائم پہ جا کے آپ لوگ اس طرح کے جب decision کرتے ہیں اب مین لڑکوں کو آپ نے ریس کروا دیا ہے 3-0 ہو گیا ہے اور لگ رہا گیا 5-0 ہوگا تو کیا مومنٹم لے کے ہماری ٹیم ورلڈ کپ کے اندر جائے گی تو کافی کچھ سوچنے کو ہے اور ٹائم بڑا کم رہ گیا اب پاکستان ٹیم ریکوور کرتی ہے سیریز کے اندر کوئی ایک ادھ میٹ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اور اس کے بعد اگر سیریز ہم ہار گئے ہیں اگر 5-0 ہوتا ہے تو انگلینڈ ہم کس سپیرٹ کے ساتھ جائیں گے کیا confidence ہوگا ٹیم کا کوچنگ سٹاف کا لیکن مکی آرثر آج بھی سر مارتے وہ ایسے نظر آئے ہیں لیکن یہ ان کا اپنا قصور ہے کہ ان کا ڈسین تھا جی مین پلیئرز کو ہم نے یہاں پر ریسٹ کروانا ہے اور نئے لڑکوں کو چانس دینا ہے تو نئے لڑکے تو اس میں اس طرح نئے لڑکا ایک آپ کو حسنین ہی نظر آ رہا ہے باقی تو سارے کوئی کھیلا آوا ہے کوئی ٹیسٹ کرکٹ پہلے کھیلا آوا ہے کوئی ون ڈی کرکٹ پہلے کھیلا آوا ہے تو آپ ینگ سٹرز کو اس طرح چانسز بھی نہیں دے رہے ہیں وہی پرانے لڑکے آپ دوبارہ آزمار رہے ہیں اور اس میں سے بھی آپ کو اس طرح کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی ہے لیکن آج کا میچ بگ ڈسپوائنٹ میں ہم نے دیکھا کہ ماد و سیم بیٹنگ میں تو ڈیفنیٹی ایمپرویمنٹ نظر آ رہی ہے اور پالنگ میں بھی تھوڑی سی بیٹری نظر آئی ہے تو یہ آج کا ایک پوزیٹیف ہمیں نظر آیا ہے بیٹنگ کے اندر گرتی ہیں ٹیم اندر پریشر آتی ہے لیکن آپ مومنٹم تھوڑا سا جاری رکھتے ہیں آپ ایک پلان کے تحت کھیلتے ہیں چلیں ٹھیک ہے جی اگر چھے کی آیوری چاہیے ہم چار پانچ کی آیوری سے چلتے ہیں اب یہ نہیں کہ آپ دو تین کی آیوری سے چلیں ان کی بیٹنگ آپ کے سامنے ہے کس طرح وہ ٹربل میں ہوئے ارلی وکٹس ان کی گری لیکن کس طرح انہوں نے انڈنگز کو پیج کیا اور آخر میں جا کے انہوں این اف آورز رہتے تھے تو انہوں نے اپنی ہٹیں مارنی شروع کی اور میکسول کی ہٹیں لگیں اور وہاں پہ رزاٹ آپ کے سامنے ہے کہ دو سو چھے سٹھ کا ایک بڑا ٹارگٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابودابی کی پچکے اوپر ان کنڈیشنز کے اندر تو اوورال ڈسپوائنٹنگ ڈے پاکستان کے لیے آپ کافی مشکل نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم کیسے کمبیک